اسلام علیکم ورحمت اللہ نہیں آسکے تو اس وجہ سے ان کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو کٹوں کے بارے میں بتائیں گے کٹوں کی معلومات دیں گے اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ زلہ رحیم یا رہا آیا خان پور میں خان پور رحیم یا رہا آیا ہوں اپنے ٹیم کے ساتھ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم جو کہ آپ تمام بھائیوں کو پہلے جانتے ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم تیار کٹے تیار بچھڑے فارمر سے اس کے گھر جا کے اٹھاتی ہے تو الحمدللہ یہ چالیس کٹے ہیں ان کی دیل ہماری بھائی کے ساتھ ہوئی تھی تو اس سلسلے میں ہم یہ چالیس جو کٹے ہیں یہ کٹے اٹھانے ہیں یہ تقریبا ہمارے ایریے سے پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے رحیم یا رہا خان کا تو سفر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم کی ٹیم الحمدللہ پورے پاکستان سے بچھڑے اور کٹے اٹھا رہی ہے تیار کٹے اور بچھڑے تو کوئی بھی بھائی کٹے اور بچھڑے تیار کٹے تیار بچھڑے سیل کرنا چاہے کیش پہ تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کے فارم پہ پہنچے گی آپ کے فارم پہ پہ پوچھ کر زندہ وزن کے حساب سے کٹے اور بچھڑے خریدے گی اور ان کی جو پیمنٹ ہے ان کی جو رقم ہے وہ آپ کے فارم پر آپ کو نکت کیش کی صورت میں موقع پر ادا کر دی جائے گی بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ گاڑی کا کانٹا ہونے کے بعد گاڑی فارم سے بعد میں نکلے گی پہلے آپ کو جو ہے پیمنٹ کلیر کر دی جائے گی تو کوئی بھی بھائی کٹے اور تیار بچھڑے سیل کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہماری ٹیم کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جو ریڈ کی بات ہے وہ ہم ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ریڈ اپنے فارمر کو میکسیمم دیں تاکہ ہمیں زیادہ ڈیلز مل سکے اور فارمر کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہمارا بھی فائدہ ہو سکے تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں میری فارمر سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ بھی رابطہ کریں اور بھائیوں سے بھی آپ رابطہ کریں جو کٹے خریدتے ہیں بچڑے خریدتے ہیں جس بھائی کا ریڈ آپ کو زیادہ ملے آپ اس کو مطلب کٹے بچڑے سیل کر دیں تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ حافظ مشترکہ کیفر فرم کی ٹیم آپ کو ریڈ بھی اچھا دے گی اور جو ہے آپ کے ساتھ نرمی بھی اختیار کرے گی تو کسی بھائی کے پاس جتنے بھی کٹے بچڑے پچاس سو دو سو جتنا بھی کھڑا ہو وہ سیل کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یہ جو چالیس کٹے ہیں یہ بھائیوں سے میں نے پوچھا ہے یہ انہوں نے چھے مہینے رکھے ہیں انہوں نے پراپر فیٹننگ نہیں کی نئے بندے ہیں تو انہوں نے اس کو مڈ پہ جو شگر مل کی مڈ ہوتی ہے اس پہ انہوں نے چار مہینے ان کو رکھا ہے اس کے بعد سبس چارہ دے رہے ہیں اور تولی دے رہے ہیں مڈ ستم ہوگی ہے تو کٹے اتنے گول نہیں ہوئے تو لیکن بہرحال یہ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کنڈیشن انہوں نے ہمیں بتا دی تھی تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں تو یہ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوگی اور ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک یہ لوڈنگ شروع ہو جائے گی تو یہ باقی آپ نظام دیکھ رہے ہیں شیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں دوسرا پیچھے انہوں نے کٹوں کے لیے جو ہے وہ پانی کا تلاب بنایا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹوں کو نہلانے کے لیے انہوں نے یہاں پر پانی کا تلاب بنایا ہوا ہے کیونکہ کٹوں کو نہلانے کے لیے نہلانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر کٹوں کی فارمنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کٹوں کو نہلانا بہت ضروری ہے اگر آپ بچڑا فارمنگ کرتے ہیں تو بچڑا فارمنگ میں بچڑوں کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ کٹوں کا کام کریں تو ساتھ میں پانی کا تلاب ضرور بنائیں اگر بچڑوں کا کام کریں تو پھر آپ کو پانی کا طلاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو جانور کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل محول دیں جتنا جانور زیادہ کمفرٹیبل رہے گا اتنی ہی زیادہ گروہ کرے گا تو ایک یہ فارم ہے رحیم جارہا کے اندر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو دوسرا اس کے بلکل سات فارم ہے وہاں پر بھی دس بارہ کٹے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے خریدے ہیں تو وہ بھی میں بھائیوں کو دکھانا چاہوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس فارم پر یہ دوسرا فارم ہے رحیم جارہاں میں یہ دونوں فارم ساتھ ساتھ ہی ہیں تو اس بھائی کے پاس دس بارہ کٹے کھڑے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ یاد اپونے گھنڈے تا گھاڑی آئے گی یہ بھی لوڈنگ ہو جائے گی بھائیوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ مسترکہ کٹل فارم کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ تیار کٹے اور بچڑے خریدنے میں بڑی ایکٹیو ہے اور فارمر کو اچھا ریڈ بھی دے رہی ہے اور فارمر کے ساتھ اچھا کوپریٹ بھی کر رہی ہے اور فارمر کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ بھی مہیا کر رہی ہے جتنی ہمارے نالج میں ہے تو میرے تمام بھائیوں سے دوبارہ یہی گزارش ہے جن بھائیوں کے پاس تیار کٹے بچڑے خڑے ہوں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو انشاءاللہ اے جی ادھر صاحب کے چینل پر آئے گی تو یہ بچھے جو کٹے ہیں یہ لوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جنا میاں والی یہاں سے وہ تقریباً وہاں پر 250 بچڑے کھڑے ہیں تو ان کی ڈیل ہوگی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس فارمر کی ویڈیو بھی اور ان بچڑوں کی ویڈیو بھی میں بھائیوں تک پہنچاؤں گا تو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بندے جو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سا بندہ مارکٹک اندر کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ ریڈ اچھا دے رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریڈ بھی اچھا دیں گے اپنے فارمر کو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمیں بھی رکھیں گے ہر حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کماند کی فصل نظر آ رہی ہے فصلوں کے اندر یہ علاقہ میاں والی رہیم یار ہاں کو جو علاقہ ہے یہاں پر کماند کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر شگر ملز کی تعداد بھی زیادہ ہے جس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ شگر ملز سے جو مڈ ملتی ہے اس کا استعمال فیٹننگ والے جنوروں کے لئے کرتے ہیں یہ بھائی بھی مڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں سبس چارہ اور جو ہے توڑی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن میری تمام بھائیوں سے یہ ایک زارش ہے کہ ویڈیو جو بندہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مڈ سے فیٹنی ہو جاتی ہے صرف مڈ سے فیٹننگ نہیں ہوتی ساتھ میں مڈا دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ نے پیسے کمانے ہے پروفٹ لینا ہے فارمنگ سے تو تین مہینے کے اندر اندر جانور کو آپ کو گول کرنا پڑے گا تاب ہی آپ کو پروفٹ آئے گا یہ بھائیوں نے چھ مہینے بچھڑے کٹے رکھے ہیں لیکن ابھی بھی گول نہیں ہو اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ انہوں نے وندہ نہیں دیا تو اس لیے آپ مڈ سے یہ نہ مراد دے لیجئے گا کہ وہ وندے کا کام کرتی ہے وہ جس پیڑ فیلر ہے اس کے اندر تھوڑی بہت پروٹین ہے تو اس لیے آپ وندے کا استعمال گروہ کر دیں تو آخر پہ میں اپنا نمبر ریپیڈ کرتا ہوں 0301-448-025 انام الہی حافظ مشترکہ پیٹر فارمن تو جو بھائی بھی کٹے سیل کرنا چاہے بچھڑے سیل کرنا چاہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میری آخر پہ گزارش ہے کہ اے جی ایزر صاحب کی چینل کو جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکاون کے بٹن کو دبا دیں تو اپنے میز بان کو تیجئے اجازت آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ اور فارمر کے ساتھ اچھا کوپریٹ بھی کر رہی ہے اور فارمر کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ بھی مہیا کر رہی ہے جتنی ہمارے نالج میں ہے تو میری تمام بھائیوں سے دوبارہ یہی گزارش ہے جن بھائیوں کے پاس تیار کٹے بچھڑے کھڑے ہوں وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو انشاءاللہ اے جی ایزر صاحب کی چینل پر آئے گی تو یہ بچھے جو کٹے ہیں یہ لوڑ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جناہ میہاں والی یہاں سے وہ تقریباً وہاں پر 250 بچھڑے کھڑے ہیں تو ان کی ڈیل ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ اس فارم کی ویڈیو بھی اور ان بچھڑوں کی ویڈیو بھی میں بھائیوں تک کنچاؤں گا تو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کو جو ویورز ہوتا ہے ان کو پتا چلتا رہتا ہے کہ کون سا بندہ مارکٹ کے اندر کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ ریڈ اچھا دے رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریڈ بھی اچھا دیں گے اپنے فارمر کو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمیں بھی رکھیں گے ہر حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کماند کی فصل نظر آ رہی ہے فصلوں کے اندر یہ علاقہ یہاں پر کماند کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر شگر ملز کی تعداد بھی زیادہ ہے جس وجہ سے جو لوگ ہیں وہ شگر ملز سے جو مڈ ملتی ہے اس کا استعمال فیٹننگ والے جنوروں کے لئے کرتے ہیں یہ بھائیں بھی مڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں سبس چارہ اور جو ہے توڑی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن میری تمام بھائیں سے یہ ایک ذارش ہے کہ ویڈیو جو بندہ دیکھ رہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مڈ سے فیٹننگ ہو جاتی ہے صرف مڈ سے فیٹننگ نہیں ہوتی ساتھ میں وندہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ نے پیسے کمانے ہے پروفٹ لینا ہے فارمنگ سے تو تین مہینے کے اندر جانور کو آپ کو گول کرنا پڑے گا تابہ آپ کو پروفٹ آئے گا یہ بھائیوں نے چھ مہینے بچھڑے کٹے رکھے ہیں لیکن ابھی بھی گول نہیں ہوئے اس کی ریزن یہی ہے کہ انہوں نے وندہ نہیں دیا تو اس لیے آپ مڈ سے یہ نہ مراد دے لیجئے گا کہ وہ بندے کا کام کرتی ہے وہ جس پیڑ فیلر ہے اس کے اندر تھوڑی بہت پروٹین ہے تو اس لیے آپ بندے کا استعمال کرو کر دیں تو آخر پہ میں اپنا نمبر ریپیڈ کرتا ہوں 0301-438-025 انام الہی حافظ مشترکہ پیٹر فارم تو جو بھائی بھی کٹے سیل کرنا چاہے بچھڑے سیل کرنا چاہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میری آخر پہ گزارش ہے کہ اے جی ایدر صاحب کے چینل کو جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تو اپنے میز بان کو دیجئے اجازت آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ بچھڑے سیل کر دیں تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ حافظ مشترکہ پیٹر فارم کے ٹیم آپ کو ریڈ بھی اچھا دے گی اور جو ہے آپ کے ساتھ نرمی بھی اختیار کرے گی تو کسی بھائی کے پاس جتنے بھی کٹے بچھڑے پچاس سو دو سو جتنا بھی کھڑا ہو وہ سیل کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یہ جو چالیس کٹے ہیں یہ بھائیوں سے میں نے پوچھا ہے یہ انہوں نے چھ مہینے رکھے ہیں انہوں نے پراپر فیٹننگ نہیں کی نئے بندے ہیں تو انہوں نے اس کو مڈ پر جو شوگر مل کی مڈ ہوتی ہے اس پہ انہوں نے چار مہینے ان کو رکھا ہے اس کے بعد سبز چارہ دے رہے ہیں اور تولی دے رہے ہیں مٹ ستم ہوگی ہے تو کٹے اتنے گول نہیں ہوئے لیکن بہرحال یہ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کنڈیشن انہوں نے ہمیں بتا دی تھی تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں تو یہ ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوگی ہے اور ابھی گاڑیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک یہ لوڈنگ شروع ہو جائے گی تو یہ باقی آپ نظام دیکھ رہے ہیں شیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں دوسرا آپ پیچھے انہوں نے کٹوں کے لئے جو ہے وہ پانی کا تلاب بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹوں کو نہلانے کے لئے انہوں نے یہاں پر پانی کا تلاب بنایا ہوا ہے کیونکہ کٹوں کو نہلانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر کٹوں کی فارمنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کٹوں کو نہلانا بہت ضروری ہے اگر آپ بچڑا فارمنگ کرتے ہیں تو بچڑا فارمنگ میں بچڑوں کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ کٹوں کا کام کریں تو ساتھ میں پانی کا طلاب ضرور بنائیں اگر بچڑوں کا کام کریں تو پھر آپ کو پانی کا طلاب بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو جانور کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹیبل محول دیں جتنا جانور زیادہ کمفرٹیبل رہے گا اتنی ہی زیادہ گروہ کرے گا تو ایک یہ فارم ہے رحیم جارہا کے اندر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں تو دوسرا اس کے بلکل ساتھ فارم ہے وہاں پر بھی دس بارہ کٹے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے خریدے ہیں تو وہ بھی میں بھائیوں کو دکھانا چاہوں گا تو میں انشاءاللہ کو اس فارم پہ یہ دوسرا فارم ہے رحیم جارہاں میں یہ دونوں فارم ساتھ ساتھ ہیں تو اس بھائی کے پاس دس بارہ کٹے کھڑے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بھی آدھے پونے گندے کا گاڑی آئے گی یہ بھی لوڈنگ ہو جائے گی بھائیوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ حافظ مشترکہ کٹل فارم کی جو ٹیم ہے وہ الحمدللہ تیار کٹے اور بچڑے خریدنے میں بڑی ایکٹیو ہے اور فارمر کو اچھا ریڈ بھی دے رہی ہے اور فارمر کے ساتھ اچھا کوپریٹ بھی کر رہی ہے اور فارمر کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ بھی مہیا کر رہی ہے جتنی ہمارے نالج میں ہے تو میرے تمام بھائیوں سے دوبارہ یہی گزارش ہے جن بھائیوں کے پاس تیار کٹے بچڑے کڑے ہوں وہ میرے ساتھ حافظ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو انشاءاللہ اے جی ادھر صاحب کی چینل پر آئے گی تو یہ بچھے جو کٹے ہیں یہ لوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جناہ میاں والی یہاں سے وہ تقریباً وہاں پر 250 بچڑے کڑے ہیں تو ان کی ڈیل ہوگی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس فارمر کی ویڈیو بھی اور ان بچڑوں کی ویڈیو بھی میں بھائیوں تک پہنچاؤں گا تو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے جو ویورز ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا رہتا ہے کہ کون سا بندہ